اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آملے کے اچار کے ریسی پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آملہ میں وائٹیمین سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارے باڈی کی ایمیون سسٹم کو بڑھاتا ہے ہمارے سکن کے لیے بالوں کے لیے ہمارے دادوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ بہت نیوٹریشس فوڈ ہے اور ابھی آملے کا سیزن بھی ہے ہمیں بہت ایزلی مارکٹ میں آملے مل جاتے ہیں تو آج میں آملے کے اچار کے لیے چھوٹے آملوں کا استعمال کر رہی ہوں لیکن میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گی کہ آپ آملے کے اچار کے لیے بڑھے آملوں کا ہی سیلیکشن کریں تو یہاں دیکھئے میں ایک کلو آملے کا استعمال کر رہی ہوں تو آملے کی سلسلے میں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں جیسے دیکھئے اس میں بلیک سپوٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ آملہ خراب نہیں ہے آملہ میں اس طرح کے بلیک سپوٹ ہوتے ہی ہیں اور کچھ آملے میں آپ کو یلوش داگ بھی دکھ رہے ہیں یہ بھی فریش ہے لیکن یہ دیکھئے یہ آملہ خراب ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھی تھی ایک یہ آملہ خراب ہے لیکن یہ کس طرح سے خراب ہے یہ اندر تک خراب نہیں ہے ہم اسے بلکل لائٹلی سکریپ کریں گے تو یہ بلکل دیکھئے کلین ہے تو اس طرح سے ایک دو چھوٹے سپوٹ اور بھی ہیں میں اسے اچھے سے سکریپ کر لیتی ہوں تو آپ چاہیں تو مرضی آپ کی ہے آپ اس طرح ایزلی اگر سکریپ ہو جائے تو اس آملے کا استعمال آپ بلکل کر سکتے ہیں تو میں نے ایک دو آملے کو اس طرح سے سکریپ کر کے رکھا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے اس طرح سے لیکن کچھ آملے اندر تک خراب ہوتے ہیں اس آمولے کو آپ استعمال مت کیجئے تو اب ہم آمولے کو سٹیم دیں تو اس کے لئے ہم نے یہاں ایک بڑا سا پوٹ لے لیا ہے اور اب ہم ایک سٹرینر لیں گے جس میں اس طرح کے ہولز بنے ہوئے ہیں اور دیکھیں اس میں لیکس بھی بنے ہوئے ہیں جو کی پانی میں آسانی سے ٹچ کریں گے یعنی کہ ہمارا سٹرینر ٹچ ہوگا پانی میں لیکن آمولے کو ہمیں پانی میں ٹچ نہیں کرنا ہے اس طرح کا سٹرینر ہمیں لینا ہے تو میں نے اس پوٹ کو ڈھک کر پانی کو پہلے گرم کر لیا دیکھیں دھومہ اٹھ رہا ہے پانی موبال آ گیا ہے تو اب ہم یہ سٹرینر اس کے اندر کیرفولی ڈال دیتے ہیں تو آپ کسی بھی اسی طرح کے ہولز والے سٹرینر کا یوز کر سکتے ہیں سٹیم کے لئے تو اب میں اس میں سارے آمولوں کو پلیس کر دوں گی پہلے اور اس طرح سے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے آمولے پانی میں ڈائریکٹ ٹچ نہ ہوں تو اس طرح سے ہم نے سارے آمولے پلیس کر دی اب میں اسے ڈھک کر اسے سٹیم دوں گی تو دیکھیں پانی میں بہت اچھے سو بال آ رہا ہے تو جب تک ہمیں آمولوں کو سٹیم دینا ہے تب تک پانی میں اسی طرح سے کنٹینیو اوبال آتے رہنا چاہیے تو اس طرح سے میں نے ڈھک دیا ہے اور قریب آمولے کو سوفٹ ہونے میں تیس سے پیتیس منٹ لگ جاتے ہیں آمولے کے آچار کو کچھا بھی رکھا جاتا ہے یعنی کہ آپ اسے بینہ اوبالے بینہ سٹیم دیے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں کیا پریشانی آتی ہے کہ آمولے کا فروٹ بہت آسانی سے کٹتا نہیں ہے اسے کٹنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور وہ اتنا ایونلی بھی نہیں کٹتا ہے اور اس اچار کو گلنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں تیس سے پیتیس منٹ ہم نے سٹیم دیا آمولے کو اب ہم کھول کر چیک کر لیتے ہیں آمولے کا کلر چینج ہو گیا ہے ہم فوک کی مدد سے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں فوک بہت اچھے سے اندر تک جا رہا ہے اس کی ایک پہچان اور ہے سوفٹ ہونے کی کہ اس کی کلیاں بلکل کھلنے لگتی ہیں دیکھیں ایک لائننگ سا آ جاتا ہے فروٹس میں آپ کو لائننگ ساف نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں تو اس طرح کی لائننگ اگر آپ کو دیکھنے لگے that means ہمارا آمولہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور اب کیئرفولی میں سٹینر کو باہر نکال لیتی ہوں اب یہ بہت گرم ہے ہمیں اسے پوری طرح سے تھنڈا کرنا ہے تو اس پانی کو ہم ڈسکارڈ نہیں کریں گے کیونکہ سٹیم کی وجہ سے آمولے کا کچھ ارک پانی میں بھی گیا ہے تو اس پانی سے آپ اپنے ہیر واش کر سکتے ہیں تو دیکھیں اب آمولہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے میں اچھے سے ٹچ کر پا رہے ہوں اب دیکھیں بلکل تھوڑا سا ٹیئر کرنے پر بہت ایزلی سے سیڈ ریموو ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم سارے آمولے سے بیج ہٹا لیں گے اور آمولے کی ساری کلیاں اس طرح سے الگ الگ کر لیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو اس میں مسالے لگانے میں تو اسی طرح سے سارے آمولے کو ہم پریپیر کر لیتے ہیں سیڈ ہٹا کر تو آمولے سے بیج ہٹانے کے بعد ہم اسے پنکھے کے نیچے سکھائیں گے تو یا تو آپ اسے پنکھے کے نیچے سکھائیں کیونکہ ہمیں آمولے سے پورا مواشر کو ہٹانا ہے کیونکہ اگر اس میں تھوڑا بھی مواشر رہے گا اور ہم اسے مسالے لگا دیں گے تو اس طرح کے آچار میں ہی جلدی فنگس لگتی ہے اور آچار خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اسے پورا مواشر ہٹانا ہے تو میں اس میں حلدی پورا ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ ہی میں اس میں نمک ڈالوں گی اور نمک اور حلدی لگانے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور میں اسے چھت میں سکھاؤں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو آپ چاہے تو میری طرح اس سٹیپ کو فالو کر سکتے ہیں یا پھر آپ پنکھے کے نیچے سکھا دیں تو اب میں اسے چھت میں لے جا رہی ہوں تو چھت میں ماشاء اللہ بہت اچھی دھوپ ہے میں نے ٹرے میں آملے کو پھیلا دیا ہے اس طرح کے ٹرے میں اور ایک بلکل پتلا سا دوپٹا میں ڈھک رہی ہوں تاکہ اس میں ڈسٹ نہ پڑے تو اب میں نے مسالوں کو روست کرنے کے لیے یہاں پہ ایک توا لیا ہے تو فلیم ہمارا بھی ہائی ہے توا گرم ہونے کے بعد ہم فلیم کو بلکل لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے اور سب سے پہلے ہم مرچیوں کو روست کر لیں گے کیونکہ مرچیوں کو اگر باقی مسالے کے ساتھ ہم روست کرتے ہیں تو مرچیاں اچھے سے روست نہیں ہو پاتی تو پہلے ہم مرچیوں کو اچھے سے تھوڑی سے آدھی منٹ کے لیے روست کر لیتے ہیں تو آدھی منٹ روست ہو گیا ہے مرچیاں میں اسے سائٹ کر دیتی ہوں اور اب کچھ دوسرے مسالے ہم نکالیں گے تو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں آدھی کھانے کا چمچ میتھی دانا تو میتھی دانا میں بہت زیادہ اٹھ کرنا پسند نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس سے اچار میں کڑوا فلیور آ جاتا ہے آدھ ہی کھانے کا چمچ میں لوں گی اس میں کلونجی کلونجی اٹھ کرنے کے بعد میں لے رہی ہوں اس میں ایک کھانے کا چمچ رائی تو آپ پیلی والی سرسو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اچار سرسو کے تیل میں ہی لگا رہے ہیں تو مجھے پیلی والی سرسو اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی دو کھانے کا چمچ سانف دو ٹی سپون میں لوں گی کھڑا زیرہ ایک ٹی سپون میں لوں گی کالی مرچ گھولگی اور چار کھانے کا چمچ میں لوں گی دھنیا دھنیا سے فلیور زیادہ آتا ہے اس لئے میں دھنیا کی قوانٹیٹی زیادہ لے رہی ہوں اب سب کو میں بہت اچھے سے روست کر لوں گی تو دھیان اس وقت آپ کو فلیم کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ فلیم بلکل لو پہ رکھنا ہے ہمیں نہیں تو بہت جلدی مسالے جل سکتے ہیں ہمارے تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو سوندھی سی سمیل مل جائے گی جسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو دیکھئے قریب ایک سے دو منٹ تک میں نے اسے بھونا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں فلیم کو بند کر دیتی ہوں تھوڑا سا دھنیا اور زیرے کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے مسالے اچھے سے روست ہو گیا ہے تو میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور فلیم کو بند کرنے کے بعد بھی ہم اسے تھوڑا سا چلا رہے ہیں کیونکہ توا ہمارا بلکل ابھی گرم ہے اور اب ہم اسے پوری پوری طرح سے تھنڈا کرنا ہے ہمیں اس بکشر کو اور جب بہت اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے کورسلی پیسیں گے ہمیں اسے بلکل فائن پاورڈر نہیں کرنا ہے دردرہ پیسنا ہے تو اب ہم آملے میں مسالے کو لگائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں سرسو تیل کو گرم کرنا ہے تو میں نے یہاں پر سٹیل کا فائن لیا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ سٹیل کا ہی برطن لیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی سرسو کا تیل تو سرسو کا تیل میں یہاں پر لے رہی ہوں دو کپ اگر آپ کا تیل کا انداز تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ اچار میں جتنا تیل وہ اتنا ہی اچھا ہے تو یہاں پہ ہم ویٹ کریں گے تیل کے گرم ہونے کا تو دیکھئے تیل سے دھواں اٹھ رہا ہے that means ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں فلیم کو بند کر دیتی ہوں تو فلیم کو بند کرنے کے بعد اب ہم تیل کا تیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن کر لیں گے بلکل اتنا کہ میں اگر اس میں اپنی اونگلی ڈالوں تو میں اسے سہ سکوں اتنا ہمیں تیمپریچر ڈاؤن کرنا ہے تو لگ بھگ ایک سے دو منٹ ہو گیا ہے دیکھئے آملے بھی بہت اچھے سے سوک گیا ہے دیکھئے اس طرح سے تو سوک کر یہ تھوڑے سے ویٹ میں کم ہو گیا ہے تھوڑے سے یہ شرنک ہو جاتے ہیں اور یہاں پر مسالہ بھی ہم نے پریپیر کر لیا ہے میں اسے دکھاتی ہوں کہ میں نے اسے کس طرح سے پیسا ہے اور زیرے کے بیچ تھوڑے تھوڑے دکھائے دے رہے ہیں تو ہمیں بلکل فائن پاورڈر نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے ہماری ساری چیزیں ریڈی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہمارا تیل کا بھی ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے تو میں اس میں انگلی کو ڈیپ کر رہی ہوں اور میں اسے تیل کی گرمی کو میں سہ سکتی دو ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر یہ میں کلر کے لیے یوز کر رہی ہوں اور اس سے ہلکا تیخہ پن بھی آئے گا آچار کو ہمیں بہت زیادہ تیخہ نہیں رکھنا ہے اگر آپ کو تھوڑا تیخہ آچار کھانا ہے تو آپ آملے کے ساتھ ہری مرش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی آملے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو اب ان سب کو بہت اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آملہ تو آملہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ اسے کتنا دیر تک سکھانا چاہتے ہیں بہت زیادہ آملے کو مس سکھائیے بہت زیادہ کرکورا پن اچھا زیادہ لینا پسند کرتی ہوں یا پھر میں جب اچھا کے مسالے بچ جاتے ہیں تو میں اس مسالے کا دوسری ڈش میں بھی یوز کرتی ہوں تو اگر آپ کم مسالہ کھانا چاہتے ہیں تو اپنے انداز سے مسالہ کو ڈالیں تو میں لگ بھگ پورا ہی مسالہ آٹ کر دے رہے ہوں مکشور میں تو مسالہ ڈالنے کے بعد بہت اچھے سے میں ایک بار اس کو مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک تو نمک میں دو کھانے کا چمچ ڈال رہے ہوں آملہ بہت خٹا ہوتا ہے اس لئے اس میں نمک کی مکشور ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہے سارے مسالے اچھے سے کوٹ ہو گئے آملے میں اب ہم اس جار میں فیل کریں گے تو اچار رکھنے کیلئے کبھی بھی آپ یا تو شیشے کا جار کا استعمال کریں یا پھر چینی میٹی کے بردن میں رکھیں تو اب میں اچار کو جار میں فیل کر دیتی ہوں تو اگر آپ کچھے آملے کے ساتھ بنا رہے ہیں جیسے کہ اگر آپ اُبال نہیں چاہتے یا اسٹیم دینا نہیں چاہتے تو کچھے آملے میں اسی طرح سے آپ مسالے کو لگا کر جار میں اسی طرح فیل کر کے آپ کٹن کے کپڑے سے ڈھکیے پہلے آپ اس میں لڈ نہیں لگانا ہے کٹن کے کپڑے سے ڈھک کر آپ اس دھوپ میں رکھ کافی وہ ٹائم لیتے ہیں کاریب ایک مہنے لگ جاتے ہیں آملے کے سافٹ ہونے میں 20 دن یا پھر ایک مہنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد اس دھوپ سکھی بھی ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ کے اچار زیادہ دن تک رہ سکتے ہیں اگر اس میں فنگس لگ جائیں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کا کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے اچار کی سلسلے میں تو اس اچار کو بھی چاہیں آپ تو ایک سے دو دن دھوپ دکھا سکتے ہیں جیسے میں اسے ایک سے دو دن دھوپ دکھاؤں گی اور اگر آپ کو تیل کم لگے تو آپ تیل زیادہ رکھ سکتے ہیں تو میں اسے دو دن رکھنے کے بعد اسے کھانے والی ہوں جلدی کیونکہ آملے کا اچار میرا فیوریٹ ہے تو میں اس میں زیادہ تیل نہیں ڈال رہی ہوں لیکن آپ اس زیادہ دن کیلئے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ تیل دیجئے اچھے سے اچھا زیادہ دن تک سیف رہتے ہیں تو اگر آپ کو اچار